نمسکر جائیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ویڈیو آفیسیل اور گروپ ڈی کا فیز ڈو کا اگزام کمپلیٹ ہوا اور یہ فیز ڈو ایک اچھا خاصا جون کا اگزام سب تھا جیسے کہ الہواد کولکتا جائپور جبلپور تو ایک اچھا خاصا جون کا اگزام تھا جس میں ایک اچھا کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اسی پہ بھی ہم بات کرنے والے سے کٹ اپ کیا کیسے جائے گا اگر تلنا بھی کریں گے کہ پرسٹ فیز میں کیا سمسیا تھا مطلب جو ایڈنڈنس تھا سیکنڈ فیز میں کیا تھا کوشن کا لیول کیا تھا کیسا کیا اگزام دیا سب کچھ بات کریں گے پر اس سے پہلے بتا دیں کہ آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہو چاہیے ریلیوے ایسے سی بینکنگ کسی بھی چیز کی تیاری کر رہے ہو تیسٹ بوک کا پریکٹی سیٹ لے سکتے ہو کیونکہ اس کے انترگت آپ کو 580 سے ادھک الگ الگ اگزام کا پریکٹی سیٹ مل جائے گا وہ بھی 12 ادھک لینگویز میں اور اس کا جو اگزام کا انٹر فیس ہے ویسا ہی آپ کو اس میں ملے گا ساتھی سب ہی کوشن کا انیلائیسز کافی اچھے طریقے سے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو ٹاپک بھی کبر ہو جائے ساتھ میں یہاں پہ 14 لاکھ سے ادھک بچے انڈرول ہیں تاکہ وہاں آپ کو ریل کمپیٹیسن بھی پتہ چل پائے گا تو لنک ڈسکرپسن بوکس میں ہے کوڈ یوز کرنا ہے ایم بیو جو بھی میکسیمیم ڈسکونٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو اب بات کرتے ہیں کٹ اپ کا دیکھیں بہت کچھ کا ایمپیکٹ پڑتا ہے کٹ اپ پہ جیسے کہ کتنا سیٹ ہے کتنے لوگوں نے وہاں پہ فارم ڈالا ہوا ہے کوسن کا لیول کیسا ہے انٹینڈینس کیسا ہے لوگوں نے کتنا ایٹیمٹ کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ سائیڈ ویٹ جو دھاندلی ہوا ہے وہ ہوا کی نہیں کیونکہ میں اس کا جکر اسی لئے کر دیا کیونکہ اگر آپ پیج فرسٹ دیکھو اس میں اس کا جکر نہیں ہو رہا تھا ہو سکتا ہے دھاندلی ہوا ہو پر اس کا جکر نہیں ہو رہا تھا لیکن سیکنڈ پیج میں چار سے پانچ دن یہ نیوز آ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ دھاندلی ہوا ہے چار لوگ پکڑے گئے پانچ لوگ پکڑے گئے تو اتنا تک ہی سمیت ہوگا تو کٹ اپ پہ تو ایمپیکٹ بہت ادھک نہیں پڑے گا لیکن اگر ادھک ہوگا تو کافی ادھک ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے لیکن اس کو ابھی ہم ہائیڈ کر کے ہی چلیں گے اگر بات کریں ایٹینڈنس کا تو اگر آپ فیز فرسٹ دیکھو تو اس میں پچپن پرسنٹ کے آسپس پچاس سے پچپن لیکن پچاس سے اوپر ایٹینڈنس رہتا تھا لیکن وہی اگر آپ سیکنڈ فیز کی بات کرو تو سٹارٹنگ میں کچھ دن تو کم تھا مرلو تیس تیس پرسنٹ تک ایٹینڈنس رہا لیکن بعد میں وہ بڑھ کے پہتالیس لیکن پچاس تک نہیں گیا سب دن پچاس سے کم ہی رہا تو ایٹینڈنس کم ہی رہا لیکن ایک چیز ہمیسے یاد رکھئے کوئی ایک ہی سمجھنا پڑے گا جتنا سیٹ ہوتا ہے چاہے آپ کتنا بھی دیکھ لو ایک الگ سیٹ ہو یا ایک جتنا بھی ہو کم سے کم دو تین گونہ بچہ جتنا سیٹ ہوتا ہے وہ سیریس کنڈیڈیٹ ہوتے ہی ہیں تو ایٹینڈنس کم بن رہا اس کا فرق تو پڑے گا ہی پر بہت ادھیک فرق اس کا نہیں پڑتا ہے کوسٹن لیول کی بات کریں تو جیسا سٹارٹنگ سے شروع ہوا وہ ایسا ہی لیول آ رہا تھا تو جو لوگ ڈیلی جو کوسٹن ہوتا ہے اس کے نیلیسز دیکھ رہے تھے تو تھوڑا بھوت اس کا ایمپیکٹ پڑا ہوگا ان لوگوں کو تھوڑا اچھا گیا ہوگا جیسے کہ دیکھے تھے کہ لینس اور لائٹ سے پرسن ریپیٹیٹ چل ہی رہا تھا ہاں ڈیفکلٹی لیول اگر تلنا کرے تو تھوڑا ڈیفکلٹ ہوا تھا بھلے ہی آپ کو لگ رہا ہوا کہ لینس سے وہ ہی پرسن آیا تھا پر کوسٹن کا لیول جو تھا میتھ میں ہم بات کریں فرسٹ فیز میں تو ایک سے دو پرسن ہارڈ رہتا تھا جو آپ سے نہیں بانتا ایک ایفریج اچھڈینٹ سے لیکن اگر آپ بات کریں سیکنڈ فیز میں تو چار سے پانچ کوسٹن ایسا تھا پانچ کوسٹن لگوا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفکلٹ آ رہا تھا اور ڈیزنگ میں بھی آٹھ سے دس جو پجل تھا یا سٹنگ انیجمنٹ کے لوگ وہ ڈیفکلٹ آ ہی رہا تھا تو تھوڑا بھوت لیول بڑھا بہت ادھیک نہیں بڑھا تو وہ تھوڑا تفنیس ہم کہہ سکتے ہیں لیول اگر فیز 1 سے کرے فیز 2 کا کوسٹن کا لیول کا تولنا تو تھوڑا ڈیفکلٹ تھا یہ تو سمجھ گئے کس کس کا ایمپیکٹ پڑتا ہے کٹ اپ پہ اور جو جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی اور جو بیسٹ ایٹیمٹ اگر بات کریں تو سب وہی ساٹھ سے ستر کے بیچ کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جو اسی نبے تک جاتا ہے نہیں تو ساٹھ سے ستر ایک اس میں بیسٹ ایٹیمٹ رہا تھا کوئی کوئی بہت کم بھی کیے پچاس بھی کیے تو ساٹھ سے ستر جن کا ایٹیمٹ ہے پہنسٹھ کے لوں پہنسٹھ کے آسپاس ان کا ایک بیسٹ اسکور رہا تھا اس میں بھی کچھ لوگوں کا گلتی بھی ہوا ہوگا تو وہ ایک الگ کیس بنتا ہے لیکن جتنا ایک بیسٹ ایٹیمٹ ہوتا ہے اسی کے آسپاس جو ہوتا ہے وہ ریزلٹ آتا ہے اب کسی بھی اگزام میں دیکھو تو تو اب بات کرتے ہیں جو کون کون سی جون کا کٹ اف کتنا آنے والا ہے اگر آپ دیکھو بیلاسپور اس میں سب سے کم جو بھی ررسی کا ایکزام تھا اس بار تو بیلاسپور میں سیٹ سب سے کم تھا قریب سترہ سو کے آسپاس سیٹ تھا تو تین گناہ لیا جائے گا پیٹی کے لیے یعنی پانچ ہزار کے آسپاس بچے جو ہے اس میں کوالیفائی ہوں گے پیٹی کے لیے اس سب ررسی میں بیلاسپور کا کٹ اف رہنے والا ہے قریب 66 کے آسپاس کے سکتے ہو جنرل کا کٹ اف 66 رہے گا OBC کی بات کرو تو اس میں سے دو کم کر لو ہاں پلس مینس تھوڑا بھو دو تین چلتا ہے اگر آپ OBC کی بات کرو تو 66 میں نے کہا تو اس کا تھوڑا دو نمبر کیونکہ OBC اور جنرل بہت کم ایمپیکٹ پڑتا ہے دونوں کا تو اس کا آپ چونسٹ لے سکتے ہو اب بات کرتے ہیں EWS کا تو EWS کا ایمپیکٹ اس میں پڑے گا کیونکہ آپ جیسے دکھیں NTPC میں ایمپیکٹ پڑا تھا اسی ٹائم کا یہ فارم ہے تو EWS کا اپروکس اس میں 62 یا 60 کے آسپاس چلا جائے گا مطلب وہ ST سے تھوڑا اوپر رہے گا ST یا 58 تک جا سکتے ہو تو یہ یہ ہو گیا آپ کا بلاس پور کا بات کرتے ہیں جبل پور کا وہاں پہ 4000 کے آسپاس سیٹ تھا تو پیٹی کے لئے اکالیفائے کریں گے 12000 لوگ تو علل کا جو کٹ اپ رہنے والا ہے وہ 64 سے 65 کے آسپاس رہے گا وہی OBC کی بات کریں تو 62 سے 63 تک رہے گا EWS کا یہاں پہ 58-59 تک چلا جائے گا SC بھی وہی رہے گا اور ST اس میں 56 تک چلا جائے گا کٹ اپ تھوڑا اس میں کم جائے گا وہی اگر آپ بات کریں کلکتہ جو ان کا یہاں پہ 5000 کے آسپاس سیٹ تھا 15000 لوگ یہاں پہ آئیں گے لیکن کلکتہ جو ان کا کٹ اپ اگر آپ دیکھو تو ادھک چانچ سرات ہے فائنل تک جاتے جاتے وہ بڑھ ہی جاتا ہے اگر آپ گروپ ڈی دیکھو پچھلی سال کا یا اسے پہلے نٹی پی سی دیکھو اس بار کا بھی نٹی پی سی دیکھو سٹارٹنگ میں کم لگے گا پر فائنل جاتے جاتے بڑھ جاتا ہے تو اس کا کٹ اپ ہم بیلاسپور کی طرح ہی کہیں گے یا اس سے ادھی کی کہلو 66 کے آسپاس اس کا کٹ اپ جائے گا جو جنرل ہوتا ہے اسے OBC کے گھر بات کریں تو 64 کے آسپاس جائے گا وہی SC کی بات کریں تو وہ 60 کے آسپاس چلا جائے گا EWS کا بہت فلکچویٹ کرتا ہے SC اور OBC کے آسپاس رہے گا کسی کسی جون میں دیکھتے ہیں کہ دس دس نمر کانتر آ جاتا ہے کسی کسی میں اس کے برابر چلا جاتا ہے تو EWS کا کہنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہاں فائنل جاتے جاتے وہ OBC کے آسپاس چلا ہی جاتا ہے جب میریٹ بنتا ہے تب تو اسی لئے اس کو OBC کے برابر ہی رکھئے ST کی بات کریں تو 58 تک یا 60 کے آسپاس اگر ہے آپ کا ST میں اٹیمٹ کیے ہیں صحیح صحیح تو آپ کا چانس بنتا ہے اگر الہواد کا الہواد بھی ایک ریڈیون میں آتا ہے اس کا کٹ اپ بھی کم نہیں ہوتا ہے اس کا بھی جو سیٹ ہے اپروکس 4800 کے آسپاس ہے تو یہاں بھی اپروکس سارے 14000 کے آسپاس بچے یہاں پہ جائیں گے اور یہ ایک اچھا خاصہ ہوتا ہے پھر بھی ایک کٹ اپ جو ہے اس کا کم نہیں جاتا ہے اس قریب 16000 سے 17000 لوگ کوالیفائی کریں گے پی ٹی کے لیے اور اس کا کٹ اپ کم جائے گا جائپورٹ میں ادھکتر لوگ بھڑتے نہیں اور یہاں پہ فارم بھی کم بڑھا گیا تھا تو اس میں اگر آپ فارم بڑھے ہیں یو آر سے اگر آپ کا 62, 63 وی آرہا ہے تو یہ ایک ٹھک ٹاک اسکور ہے اگر آپ نے صحیح کیا ہے تو OBC کی بات کریں تو اس میں 60 وی آرہا ہے تو ٹھک ٹاک ہے EWS کا تو میں نے کہہ ہی دیا کہ اس کا آپ مطلب کہہ نہیں سکتے کیا ہونے والا پر OBC کے آس پاس آپ اس کو رکھ سکتے ہو اور SCST کے لیے اگر بات کریں تو SC کا اگر آپ کا 68 اٹمٹ ہے تو ٹھک ٹاک ہے SC کے لیے سے 58, 56 اتنا بھی جا رہا ہے کیونکہ SCST کا اگر آپ کا ٹپ دیکھو کسی بھی اگزامی جو آرہا ہے ابھی تو 3 سے 4 نمبر کا یا اس سے ادھک کا گیپ ہے کم سے کم 3 سے 4 نمبر کا فینل میں بھی اتنا کا گیپ آ جا رہا ہے تو اتنا کا گیپ رہے گا ہی رہے گا مطلب اگر اوبرال بات کریں اگر آپ کا 65 کے آس پاس ہے اس سے دو نمبر کم دوسیا دیکھ جنرل کی بات کر رہا ہوں اوبرال تو آپ کا اچھا ہے آپ میڈیکل میں لگ جائیے اگر وہ OBC کا 60 سے اوپر ہے تو آپ سیکیور انگلپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک نا آپ فیزیکل میں لگ جائے انگلے کے لئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا تو کوئی جیسے آپ دیکھیں انٹی پی سی میں یہ تو الگ چیز ہو جاتا ہے یا پھر پیڑ بھی چل گیا ہوگا تو وہ الگ ہی لے کے چلا جائے گا تو وہ ایک الگ کیس بنتا ہے پر اگر آپ دیکھتا ہے دور میں تو آپ ٹھیک ٹھیک دور میں اگر 60 سے آپ کا اوپر ہے تو آپ ٹھیک ٹھیک دور میں ہوئی SESD کی بات کریں تو اگر آپ 55 سے اوپر ہے تو آپ ایک ریس میں آپ کو فیزیکل کے لئے لگ جانا چاہیے جن کا بھی اتنا کیا اسپاس آ رہا ہے فیزیکل میں لگ جائیے کیونکہ ٹیم بہت تو اوچھلی اس ویڈیو میں اتنا ہی بیسٹ آپ لگ ہے میرے طرف سے سبکہ ہو جائے ہم تو یہ چاہتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے